دوستو اگر کوئی بلے باج انتراشتے کرکیٹ میں اپنے ڈیبیو میچ میں ہی ستک سے کچھ رن دوری پر آؤٹ ہو جائے تو سائد اس کے لیے اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات نہیں ہوگی دراصل کرکیٹ کے اتیاز میں کچھ بلے باج ایسے ہوئے جنہوں نے اپنے ڈیبیو میچ میں ہی ساندار پدسن کیا لیکن وہ ستک سے دو چار رن چوک گئے آج کی اس ویڈیو میں میں ایسے ہی بلے باجوں کے بارے میں جانیں گے دوستو اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ایون مورگن 99 ورسس اسکوٹ لینڈ آئرلینڈ کے پورو بلے باج ایون مورگن جو کی ورطمان میں انگلینڈ کے کپتان ہیں وہ اس سوچی میں سامل ہیں مورگن نے دو جال چھے میں اسکوٹ لینڈ کے ویرود ڈیبیو کیا تھا اس میچ میں انہوں نے ایک سو چونتیس گیندوں پر سات چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے نائنٹی نائنن بنائے تھے اور وہ رن آؤٹ ہو کر پیویلین لوٹ گئے تھے سوپنیل پارٹیل ناباد نائنٹی نائن ورسس اسکوٹ لینڈ یو اے ای کے ویکیٹ کیپر بلے باج سوپنیل پارٹیل اس سوچی میں سامل اکلوتے بلے باج ہیں جو ڈیبیو میچ میں 99 کے اسکوٹ پر ناباد رہے تھے پارٹیل نے دو جال چودہ میں اسکوٹ لینڈ کے ویرود 99 گیندوں پر سات چوکے اور دو چھککوں کی مدد سے 99 ہی رن بنائے تھے اسٹیفن فلیمنگ نائنٹی ورسس بھارت نیو جی لینڈ کے پورو مہان بلے باج اسٹیفن فلیمنگ ڈیبیو میچ میں 90 میں آؤٹ ہونے والے پہلے بلے باج ہیں فلیمنگ نے 1994 میں بھارت کے ویرود ڈیبیو کیا تھا اس میچ میں یہ دگت صرف 107 گیندوں پر 8 چوکوں کی مدد سے 90 رن بنا کر رن آؤٹ ہوا تھا فلیپ جیکس 94 ورسس سوٹ افریقہ آشٹریلیا کے پورو بلے باج فلیپ جیکس اس سوچی میں سامل دوسرے بلے باج ہیں آشٹریلیا بلے باج جیکس نے 2006 میں ساؤت افریقہ کے ویرود ڈیبیو کیا تھا اس میچ میں انہوں نے 112 گیندوں پر 14 چوکوں کی مدد سے 94 رنوں کی پاری کھیلی تھی رسی وینڈ ڈیرڈ ڈوسن 93 ورسس پاکستان ساؤت افریقہ کے بلے باج رسی وینڈ ڈیرڈ ڈوسن اس سوچی میں سامل انتیم کھلاڑی ہیں ڈوسن نے 2019 میں پاکستان کے ویرود پورٹ ایلیجابیت میچ میں ڈیبیو کیا تھا اس میچ میں انہوں نے 101 گیندوں پر 6 چوکے اور 3 چکوں کی مدد سے 93 رنوں کی پاری کھیلی تھی